ہمارے گرنٹھوں میں 84 لاکھ یونیوں کی بات کہی جاتی ہے لیکن ان میں سے زیادہ تر جیوہ کے استیتو سے ہم بے خبر ہیں اورانک گرنٹھوں اور مانتاؤں کے آدھار پر ترہ ترہ کے چمتکاری جیوہ کے ہونے کی بات کہی جاتی رہی ہے بگیان ایسی کسی بھی چیز کو نہیں مانتا جس کا استیتو اس کے سامنے نہ آیا ہو لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ان جیوہ کے استیتو پر وشواس کرتے ہیں کیونکہ اپنے جیون کال میں زیادہ تر لوگ کچھ نہ کچھ ایسا انبھاؤ کرتے ہیں جسے بگیان نہیں مانتا ایسی ہی ایک رہسمائی جیوہ ہے فیری یا پری پریوں کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن ہمارے من میں ان کے استیتو کو لے کر کئی سوال ہوتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پریوں کے بارے میں اس لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو پریہ درحصل کیلٹک، سلیوک، جرمن، انگلیش اور فرینچ لوگ ساہت میں شروعات سے ہی کافی پرچلت رہی ہیں یہ انسانوں جیسی دکھنے والی جیو ہوتی ہیں جو بہت سندر ہوتی ہیں لیکن ان کا آکار چھوٹا ہوتا ہے اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ ہوا میں اڑتی ہیں ان کے پاس کئی پارلوکک شکتیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ اکثر ان کی خوج میں رہے ہیں دوستو ان کی اتپتی کے بارے میں کچھ ہی مانت آئے ہیں لیکن اتنے پرانے سمیں سے دنیا بھر میں ان کی کہانیوں کا موجود ہونا ان کے استطوع کی سچائی کو درشاتا ہے اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ پسچم کے دیشوں سے پریوں کی کہانیاں پوری دنیا میں فیلی ہیں لیکن دنیا کے الگ الگ حصوں میں پریوں کے شیل چتر اور ہست لپیا بھی پائی گئی ہیں جو ہزاروں ورش پرانی ہیں عیسائی مانتاؤں کے انسار فیری کالی شکیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بھرم میں ڈالتی ہیں اور ڈائینوں کے لیے کام کرتی ہیں عیسائی پرمپرہ کی ایک کہانی کے انسار انجل کے ایک سمو نے بھگوان سے ویروت کیا تھا اور بھگوان نے سورک کے دروازوں کو بند کرنے کا نردیش دیا ایسے میں جو انجلز سورک کے اندر تھے وہ انجلز بنے رہے جو نرک میں تھے وہ شیطان بنے اور جو بیچ میں رہ گئے وہ پریوں بنی پریوں صرف کالپنک یا اتحاس کالین جیو نہیں بلکہ آج بھی ان سے سامنا ہونے کے قصے ہوتے رہتے ہیں پریوں دنیا کے صدور علاقوں میں رہتی ہیں جہاں انسانوں کا آوہ گمن کافی کم ہوتا ہے ویسے تو دنیا میں کئی جگہ ان کے ہونے کے قصے موجود ہیں لیکن عام طور پر یہ گھنے جنگلوں میں کسی جھرنے کے پاس اپنا ٹھکانہ بناتی ہیں جہاں پراکرتی کا صوندر اپنی چرم عوستہ میں ہوتا ہے نامیبیا کے ریگستانوں میں ایک عجیب گھٹنا گھٹی ہے جسے پریوں کے استطیقے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس ریگستان میں گھاس گولا کار کے پیچس میں اپتی ہے اور اس عجیب گھٹنا کا کوئی بھی جواب پیگیانکوں کے پاس نہیں ہے لیکن اس تھانیے لوگوں کی مانے تو یہ پریوں کا کام ہے یہی وجہ ہے ان عجیب آکرتیوں کو فیری سرکلز کہا جاتا ہے کنگ جیمز نے فیریز پر خاص دلچسپی دکھائی تھی اور ان کا سامنا کئی بار فیریز سے ہوا تھا ان کے انسار فیریز بھرم میں ڈال دینے والی آتمائے ہوتی ہیں جو لوگوں کو ایک اگیات لوگ میں لے جاتی ہیں فیریز سے سامنا ہونے کے کئی ہزار قصے موجود ہیں لیکن آج ہم کچھ خاص قصوں پر نظر ڈالیں گے پریوں کے ثبوت سب سے پہلے انیسوی شتابدی میں ملنا شروع ہوئے سن انیس سو سترہ میں فرانسس گریفٹس اپنی ماں کے ساتھ اپنی آنٹی کے گھر ہارٹنگلی یورٹ شیئر شفٹ ہوئے وہاں فرانسس کی قزن ایل سی بھی رہتی تھی وہ ایک بڑا گھر تھا جہاں پیچھے کی طرف بہت خوبصورت گارڈن اور چھوٹا سا جھرنا بھی موجود تھا دونوں بہنیں اکثر اسی جھرنے کے پاس کھیلنے جاتی تھی لیکن ان کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کیونکہ وہ اکثر اپنے کپڑے کیچڑ میں گندے کر کے واپس آتی تھی پوچھنے پر وہ دونوں جواب دیتی تھی کہ وہ وہاں صرف پریوں سے ملنے جاتی ہیں پہلے گھر والوں نے ان کی باتوں کو کلپنا مان کر چھوڑ دیا لیکن بات وہیں ختم نہیں ہوئی ہیل سی کے پتا ایک شوکیا فوٹوگرافر تھے اور ان دنوں کیمرے کا کریز لوگوں میں کافی زیادہ تھا انہوں نے اپنے گھر میں تصویروں کو ڈیولپ کرنے کیلئے ایک ڈارک ڈوم بھی بنا رکھا تھا ایل سی نے اپنے پتا سے ان کا کیمرہ لیا اور وہ دونوں گارڈن میں چلی گئیں لگ بگ تیس مٹ بعد وہ واپس لوٹی لیکن اس بار پریوں کے ثبوت کے ساتھ تصویر کو ڈیولپ کرنے پر فرانسس کے ساتھ پرییاں بھی دکھائی دیں گھر والے تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گئے لیکن ایل سی کے پتا اتنے سمیہ سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور انہوں نے کبھی کسی پری کو نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ اس تصویر پر بھروسہ نہیں کر پائے انہوں نے سوچا کہ یہ کبٹس کے کٹ آؤٹس ہیں کوئی اصلی فیری نہیں اس کے دو مہینے بعد ایل سی نے پھر ان سے کیمرہ مانگا اور اس بار فریوں کے ساتھ ایل سی کی تصویر سامنے آئی ایل سی کے پتا کو لگا کہ ایل سی نے کیمرے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے ایل سی کے پتا نے اس کے بعد انہیں کیمرہ دینے سے منع کر دیا تھا لیکن ان کی ماں کا کہنا تھا کہ یہ تصویریں ایک دم اصلی ہیں انیس سو انیس میں ایل سی کی ماں برینڈ فورٹ کی تھیوسوفیکل سوسائٹی میٹنگ میں پہنچی جہاں شام کا لیکچر فیری کے بارے میں تھا انہوں نے وہ دو تصویریں میٹنگ میں سب کو دکھائی جہاں ان تصویروں پر ایڈورڈ گارڈنر کی نظر پڑی جو تھیوسوفیکل سوسائٹی کے ممبر تھے گارڈنر رہسمی چیزوں پر شوت کرتے تھے اور ان تصویروں سے کافی پرباہوک تھے انہوں نے وہ تصویریں اوریجنل نیگٹیفز کے ساتھ اپنے مطر سنیلنگ کو بھیجے جو فوٹوگرافی میں ایکسپرٹ تھے سنیلنگ نے تصویروں کی اچھی طرح جانچ کی اور گارڈنر کو بتایا کہ ان تصویروں کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے یہ ایک دم اوریجنل تصویریں ہیں جس میں شاید بچیوں نے اصلی پریوں کو قیت کیا ہے ویسے بھی اس زمانے میں تصویروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور ایڈیٹنگ کی ٹیکنالوجی بھی کافی سیمت تھی دونوں بہنوں نے اس کے بعد بھی کچھ اور فیریز کی تصویریں لی تھی کچھ لوگ ان ثبوتوں پر بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ فیریز ہر انسان کے سامنے پرکٹ نہیں ہوتی ہیں اور اس کیس میں وہ صرف دونوں بہنوں کے ہی سامنے آتی تھی گارڈنر 1920 میں اپنے ایک مطر ہوتسن کو لے کر کورٹنگلی میں اسی گارڈن میں گئے جہاں فرانسس اور ایلسی کا بچپن بیتا تھا ہوتسن سائیکک تھے بہنوں کے پاس کوئی نئے تصویریں تو نہیں تھی لیکن گارڈنر کے مطر ہوتسن کو یہ انبھا ہوا کہ وہاں ہر جگہ پریوں کا استقبہ ہے انگلینڈ میں رہنے والی ایک مہیلہ نے 8 اپریل 2008 کو رات کے سمیں اپنے گارڈن کی رینڈم تصویریں لی ان تصویروں میں عجیب طرح کے جیت دیکھے جا سکتے ہیں زوم کر کے دیکھنے پر پتہ لگتا ہے کہ ان جیووں کی آکرتی بلکل انسانوں کی طرح ہے ساتھ ہی ان کے چھوٹے چھوٹے پر بھی ہیں یہ تصویریں اکباروں میں چھاپی گئیں اور کافی مشہور ہوئی تھی لینگ شائر میں رہنے والے لیکچرار جان ہائٹ نے بھی کچھ ایسے ہی جیووں کو کیمرے میں قیت کیا تھا مینچیسٹر انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ این انویشن کے ڈائریکٹر جان نے دنیا کے سامنے پریوں کے استطوع کا یہ ثبوت رکھا ان تصویروں کو بڑے بڑے فوٹوگرافی ایکسپرٹس نے انیلائز کیا یہ تصویریں ایک دم اصلی پائی گئیں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پریہ نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں جان کا ماننا ہے کہ یہ فیری اسی ہیں اور روسنڈیل ویلی میں انہوں نے خود پریوں کو دیکھا ہے انٹرنیٹ پر فیری کا ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں ایک ایسے جیو کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا آکار انسانوں جیسا ہے اور اس کے پنک بھی ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے اس سے کیمرے میں کیت کر لیا گیا یہ ویڈیو فیک تو نہیں لگتا لیکن پھر بھی لوگوں نے اسے فیک بتایا تھا لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی کچھ سالوں پہلے میکسکو کی ایک لیبوریٹری میں ایک خاص طرح کے جیو کشاو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا جو ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا لیب میں جانچ کرنے پر پتا چلا کہ یہ جیو ابھی تک پائی گئی کسی بھی پرجاتی سے بلکل الگ تھا بگیانکو کا کہنا تھا کہ یہ کسی خاص اور سیکریٹ ایکسپیرمنٹ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھے فیری کے کچھ پکے ثبوت جن سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایسا بہت کچھ موجود ہے جسے ہم نہیں جانتے ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ سے جلد ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ ملیں گے دھنیواد موسیقی